السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی صدر انبیائی والمرسلین اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان واجیم اسمنا الرحمن وحیب رضی اللہ عنہ ورضو عنہ صدق اللہ علیہ ورظیم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کا سلسلہ جاری ہے ان کے حالات زندگی کے تعلق سے حیات صحابہ کے انوان کے تحت روزانہ ہم کسی نہ کسی صحابی کے تعلق سے کچھ بیان کرتے ہیں حتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حتی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کا تذکرہ ہو چکا آج تیسرے خلیفہ خلیفہ راشد حتی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا لقب زنورین ہے زنورین انہیں اس لئے کہا جاتا ہے نام عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ اور زنورین اس لئے کہا جاتا ہے آپ کا لقب زنورین اس لئے ہوا کہ آپ کو دو نور والا کہا جاتا ہے زنورین دو نور والے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی عنہ کی دو شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں سب سے پہلے حتی رقیہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر اس کے بعد حضرت سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں شہزادی سرکار کی یہ حتی عثمان غنی کی زوجیت میں آئی آپ کے نکاح میں آئے پہلے امہ حتی رقیہ جنگ بدر کے موقع پر سخت بیمار تھی اور پھر آپ کی وفات ہو گئی سرکار ابھی میدان بدر میں تھے اور آپ کی وفات ہو گئی تو پھر اس کے بعد بڑے غمگین رہتے تھے حتی عثمان غنی تو سرکار نے حتی امہ کلسوم سے آپ کا نکاح کر دیا چھ سال کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی بعد میں حتی عثمان غنی کے دگر یعنی کے عورتوں سے بھی نکاح ہوئے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرماتے ہیں کہ اگر میری چالیس بیٹیاں ہوتی ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق سرکار نے فرما میری سو بیٹیاں ہوتی تب بھی ایک ایک کا انتقال ہوتا جاتا میں ایک ایک بیٹی حتی عثمان غنی سے نکاح میں دیتا جاتا ایک ایک بیٹی کو میں اگر چالیس ہوتی تو چالیس کی چالیس دے دیتا چالیس ہوتی میں سو کی سو بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا حتی عثمان غنی کو غنی کہا جاتا ہے چونکہ بڑے مالدار تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ غنی کا لقب عطا فرما کہ بڑے غنی تھے بڑے سخی تھے آپ کی سخاوت اور آپ کی حیاء آپ کی شرم و حیاء بڑی مشہور ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حتی عثمان غنی کی حیاء کا خیال فرماتے تھے حتی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے باحیاء تھے بڑے شرمی لے تھے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہجرے میں بیٹھے تھے تو تہبن جو ہے وہ پنڈلی پر یعنی پنڈلی تک تھا حتی عبقر صدیق آئے اجازت چاہی تو سرکان نے اجازت دی اور جیسے آپ بیٹھے تھے آرام سے پیر فیلا کر ویسے ہی بیٹھے رہے صدیق اکبر آئے قریب آ کر بیٹھ گئے پھر حتی عبقر فاروق آئے انہوں نے اجازت چاہی سرکان نے ان کو اجازت دی وہ بھی آ کر بیٹھ گئے سرکار ویسے ہی بیٹھے رہے پھر دروازے پر دستک ہوئی کون کا عثمان تو سرکار سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اپنا کپڑا سیدھا کر لیا پھر ہی جاہاں وہ آ جاؤ اندر آ جاؤ اندر کہتے ہیں کہ چونکہ حتی عثمان غنی بڑے باہ حیاء تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیاء کا خیال کیا کہ حتی عثمان آئیں گے یعنی کہ کپڑا ایسا ہوگا تو انہیں حیاء آئے گی انہیں شرم آئے گی کہتے ہیں اس لئے سرکان نے اپنا لباس درست کر لیا سیدھے ہو کر بیٹھ گئے کہ ہاں اب آ جاؤ تو حتی عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے باہ حیاء اور جو ہے حیاء دار تھے اور بڑے سخی تھے آپ کی سخاوت جو ہے بڑی ضرب المثل ہے اور آپ کی سخاوت جو ہے ہمیشہ جاری رہی پوری زندگی آپ نے سخاوتیں کی ہے جب مکہ میں تھے اسلام نہیں لائے تھے تب بھی آپ بڑے سخی تھے زمانہ جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے بھی آپ بڑے سخی تھے مکہ میں مالدار تو تھے اللہ نے مال و دولت دیا تھا مکہ میں جس کو بھی جو بھی ضربت ہوتی وہ عثمانِ غنی کے دروازے پر پہنچ جاتا عثمانِ غنی کبھی کسی کو خالی لوٹاتے نہیں تھے لوگ کرزہ لے جاتے ہزاروں لاکھوں کا کرزہ دیا کرتے تھے اور پورے شہرِ مکہ میں کوئی احسان نہیں تھا کہ جس نے عثمانِ غنی سے کرزہ نہ لیا جس پر عثمانِ غنی کا احسان نہ ہو پورے مکہ میں اور جب احسان بھائی جس نے احسان کیا محسن کی ہر کوئی عزت کرتا ہے تو آپ جو ہے بڑے معزز تھے ہر کوئی عثمانِ غنی کے سامنے نظر جھکا لیا کرتا تھا کہ یہ تو محسن ہے اس کے آگے تو ہمیں تھوڑا سا دب کر چلنا پڑے گا تو عثمانِ غنی کسی پر یعنی کوئی دھاپ یعنی کہ دھاک نہیں جماتے تھے روب نہیں جماتے تھے کسی پر آپ نے کبھی احسان جتلایا نہیں لیکن لوگ خیال کرتے تھے عثمانِ غنی کا تو اسلام میں بھی بڑی سخاوتیں کی ہیں آپ جو ہے مکہ ہی کے رہنے والے تھے مکہ ہی میں پیدا ہوئے اور اصحابِ فیل کے واقعے کے بعد چھ سال کے بعد پیدا ہوئے اصحابِ فیل کا یہ یعنی کہ تاریخ یاد رکھنے کے لیے اس وقت جو ہے اسویسن بھی چل رہا تھا لیکن وہ رومیوں میں حیسائیوں میں چل رہا تھا یہاں مکہ میں جو ہے یہ اس طرح سے یعنی کہ تاریخ کے یاد رکھی جا رہی تھی پہلے جو ہے یعنی کہ کسی اور واقعے سے منصوب چلا رہا تھا پھر جب اصحابِ فیل کا واقعہ پیش آیا برہانِ حملہ کیا تو پھر یہ تاریخ یاد کی جانے لگی تو اصحابِ فیل کے پشپن دن بعد سرکار کی ولادت دھائی سال کے بعد ابو بکر صدیق کی ولادت اور اصحابِ فیل کے دس سال بعد عمر فاروق کی ولادت اور اصحابِ فیل کے چھ سال بعد حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی حد عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ قریشی ہیں اور پانچویں پشت میں جا کر اللہ رسول کے سلسلے نصب سے جا کر مل جاتے ہیں آپ بھی یعنی کہ قریشی ہیں اللہ رسول کے نصب میں آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں حد عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت یعنی کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں آئے تو اللہ کے رہنے کے مسلمانوں کے لئے پانی کی بڑی قلت تھی پانی کی بڑی پریشانی تھی میٹھا پانی اور اچھا پانی یہ صاف سترہ میٹھا پانی جو ہے وہ ایک کوئے کا یہودی کا کوئا تھا اس سے آتا تھا اور اسی سے پینا پڑتا تھا اور وہ بیچتا تھا وہ بڑی مہنگے قیمت پر پانی بیچا کرتا تھا تو مسلمانوں کو بڑی عذیت اور تکلیف ہوتی تھی سرکان نے فرما کہ کون ہیں کہ جو بیر رومہ خرید دے مسلمانوں کے لئے خرید کر وقف کر دے اس کا نام بیر رومہ آج بھی وہ بیر رومہ موجود ہے جسے حتہ عثمان غنی نے خرید کر وقف کیا تو حتہ عثمان غنی نے حمد کی اور آپ نے جو ہے وہ بیر رومہ بارہ ہزار درہم میں خریدا بارہ ہزار درہم میں خریدا لیکن کیسا خریدا یہودی نے کہا بھئی پورا کیا پورا کون تو میں نہیں بیچ سکتا اس لئے کہ اسی سے تو میرا کاروبار چلتا ہے میں اسی کا پانی بیچتا ہوں اور کما کر کھاتا پیتا ہوں اسی سے میرے باغات کو بھی پانی جاتا ہے تو میں پورا کون نہیں بیچ سکتا میں آدھا بیچ سکتا ہوں ایک دن میرا ایک دن تمہارا ایک دن میں استعمال کروں ایک دن تم لوگ استعمال کروں کہا ٹھیک ہے تو اب ایک دن یہودی پورا دن یوز کرتا مسلمان نہیں آتے تھے دوسرے دن مسلمان آتے یہودی اسے استعمال نہیں کرتا لیکن جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی مسلمان دو دن کا پانی نکال کر لے جاتے دو دن کا لے جاتے اب دوسرے دن یہ انتظار میں بیٹھا رہتا بھئی کوئی آئے میرا پانی خریدنے وہ پانی بھر کر آرام سے بیٹھے ہیں پانی لینے کوئی آتا نہیں یہ مکھیاں مارتا رہتا اخر کار جو ہے وہ پھر یعنی کہ اس نے سوچا کہ یہ تو سمجھو کہ میرے ہاتھ سے گیا اب اس پانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو کیوں نہ پورے کا پورا بیچ ہی دوں تو اس نے جو ہے چھ ہزار درہم اور لیے حتی عثمان غنی سے کہ میں یہ پورا کوئی آپ کو دے دیتا ہوں چھ ہزار اور دے دو تو حتی عثمان غنی نے چھ ہزار اور دیے یعنی اٹھارہ ہزار میں کوئی خریدا اور آپ نے مسلمانوں کے لیے عام وقف کر دیا کہ مسلمان اس سے پانی پیئے تو یہاں جب بیرے رومہ آپ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوا اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا میں راضی ہوا تو بھی راضی ہو جا اور صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اے صحابہ عثمان کے لیے دعا کیا کرو اسی طرح سے حتی عثمان غنی رضی اللہ تعالی جب بھی اسلام کو ضرورت پیش آتی آپ زیادہ سے زیادہ مال آپ اسلام کے لیے خرچ کرتے جنگ طوبق کا موقع ہے ایک ایسا موقع تھا کہ جب مسلمان بڑی یعنی کہ پریشانیوں بڑی سختی کے عالم میں تھے قہصالی پڑی ہوئی تھی کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی اور بڑی سختی کا یہ دور تھا اس دور میں جنگ طوبق ہونے جا رہی تھی تو سرکان نے لوگوں کو ابھارا کہ بھئی مال خرچ کرو جنگ طوبق کے لیے مال جمع کرو ہر ایک نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا حتی عثمان غنی کے کاروبار کے اونٹ اس زمانے میں تو آج کل جو ہے کنٹینر چلتے ہیں یا ٹرک چلتے ہیں جس میں سامان لاد کر آ جاتا ہے اس زمانے میں اونٹ تھے اونٹ پر سامان لاد دیا جاتا تھا اونٹ کی پیٹ جتنا سامان تو نہیں ہوتا تھا وہ تو دونوں طرف سے نکلا ہوا سامان ہوتا تھا تو اونٹ کی پیٹ پر سامان لاد کر لے جاتے لاتے تھے تجارت کا تو آپ کے ایک ہزار اونٹ سامان سے لدے ہوئے آئے حتی عثمان غنی نے اعلان سنا تو وہ سارے کے سارے اونٹ بغیر سامان اتارے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیے یا رسول اللہ پہلے سرکان نے کہا اللہ کے راہ میں خرچ کرو انہوں نے کہا میں نے تین سو دیے تین سو اونٹ دیے پھر کہا کے اور تین سو دیے پھر اور تین سو پھر سو ہزار کے ہزار اونٹ ماہ سازو سامان سارے سامان کے ساتھ جو ہے آپ نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا سرکاں نے فرما اور کوئی دو اور کوئی خرش کرو حت عثمان گنی گھر گئے ایک ہزار درہم کی تھیلی لے کر آئے اس کے اے رسول اللہ یہ میری طرف سے ایک ہزار درہم سرکاں نے فرما اور کوئی ہو تو اور کوئی دو حت عثمان پھر گھر گئے پھر ایک ہزار کی تھیلی لے کر آئے پھر اللہ کا رسول کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میری طرف سے یہ ہزار سرکاں نے فرمایا اور کوئی دو تو پھر ہم تو عثمانِ غنی گئے پھر ایک ہزار کی تھیلی لے کر آئے سرکار تین ہزار درہم جو اپنی گود میں ایسے لے کر ایسے گھما رہے تھے اور تین مرتبہ سرکار نے فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اسے کوئی کام نقصان نہیں دے گا آج سے عثمان جو کرنا چاہے کرے اسے کوئی کام نقصان نہیں دے گا حالانکہ کھلی چھوٹ لیکن کبھی بھی عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ نے شریعتِ متحرہ کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کیا اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں کیا گناہوں کا کوئی کام کبھی بھی نہیں کیا حتی عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ نے ایسے یعنی کہ سخی تھے آپ کا عالم یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں آپ ہر جمعہ کو ہر جمعہ کو آپ کی جانب سے عام دعوت ہوتی تھی آپ ایک اونٹ زبا کرتے اور مدینہ میں آپ یہ گوشت تقسیم کرتے تھے ہر جمعہ کو اسی طرح حج کے ایام میں جو ہے آٹھ نو دس زلحجہ کو وہاں پر جو ہے منا میں آٹھ زلحجہ کو منا میں آپ کی جانب سے ہزاروں اونٹ زبا کیا جاتے اور حاجیوں کی دعوت کی جاتی تھی اسی طرح سے کوفہ بسرہ اور اس طرح کے شہروں میں بھی آپ نے جو ہے ماہرمزان میں انتظام کیا دا پورا مہینہ لوگوں کو اونٹ زبا کر کر کے آپ کھانا کھلوایا کرتے تھے تو حتی عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کے بہت سی یعنی کہ باتیں بہت سے واقعات ہیں کہ جہاں حتی عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ نے سخاوتیں فرمائی ہیں اور حتی عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لئے اپنا بہت مال خرچ کیا لیکن جتنا خرچ کیا اللہ نے اتنا زیادہ عطا فرمایا ہے کئی کئی مرتبہ ہر مرتبہ اللہ کے رسول نے یہ دعا دیا کہ اللہ اے اللہ عثمان کو جنت عطا فرما جب بھی اللہ کے رسول اعلان فرماتے ہیں کون ہیں جو یہ کام کرے اس کے لئے جنت الفردوس میں میں جگہ متعین کرتا ہوں میں دیتا ہوں اس کو جنت میں جگہ تو اس مرتبہ جو ہے حتی عثمانِ غنی آگے بڑھتے کہ میں نے یہ کام کیا مسجد نبوی اللہ کے رسول کے زمانے میں چھوٹی سی تھی سرکان نے چاہا کہ اب یہ چھوٹی پڑھ رہی یہ تھوڑی بڑی کرنی چاہیے سرکان نے فرما کہ یہ پڑوس والی جو زمین ہے کون خرید کر دے گا اسے جنت الفردوس میں جگہ تو حتی عثمانِ غنی اٹھے پچیس ہزار درہم میں اسے خریدا اور اللہ کے رسول کو عطا کی کہ بھئی یا رسول اللہ میری طرف سے یہ سمین مسجد نبوی کے لئے سرکان نے مسجد نبوی کو بڑا کیا پھر حتی عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے مسجد نبوی کو مضبوط بنایا یعنی کہ نقش و نگار منقش پتھر جس پر یعنی کہ جیسے یہ نقش و نگار کیے ہوئے ہیں ایسے پتھروں سے پھر آپ نے مسجد نبوی کو تعمیر کیا چھت جو ہے وہ ساگوان کی لکڑی ساگ کی لکڑی ہم جسے کہتے ہیں اس لکڑی کی چھت بنائی مسجد نبوی کی اور اسے اور زیادہ بڑی بنا دیا اسی طرح حرمِ کعبہ میں مسجد حرام کی بھی آپ نے توسیح کی اور وہاں بھی آپ نے جو ہے پوختہ مسجد تعمیر فرمائی مسجد حرام میں بھی تو حت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم کارنامے ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں یعنی کہ قیام میں لائے حت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے تھے جیسا کہ میں نے گزشتہ کل بیان کیا تھا فروز ابو لعلو جو مجوسی تھا اس نے آپ کو زخمی کیا نماز کی حالت میں تو لوگوں نے اس کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو آپ سے پوچھا تھا کہ آپ اپنے بات کس کو خلیفہ بناتے ہیں آپ نے کہا میں کسی کو خلیفہ نہیں بناتا لوگوں نے بہت اس طرح کیا کسی کو تو متعین کر دیں کسی کا تو نام لے لیں تو حت عثمان غنی حت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند نام بیان کیے کہ میں کچھ نام بتاتا ہوں ان میں سے کسی ایک کو یعنی ان کی ایک کمیٹی بنائی جائیں اور پھر وہ لوگ خود ہی اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنالیں ان میں سے حت عثمان غنی حضرت علی حضرت زبیر ابن عوام حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ سارے لوگ تھے حت طلحہ ابن عبیداللہ یہ سب کے سب عشر مبشرہ میں سے ہیں یہ سب عشر مبشرہ میں سے ہیں ان کی ایک کمیٹی بنائی کہ ان میں سے ان میں سے یہ لوگ سب مل کر آپس میں بات چیت کر کے مشورہ کر کے کسی ایک کو خلیفہ بنا لیں حت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جناسہ حضرت سحیب رومی نے پڑھائی اور پھر اس کے بعد آپ کو دفن کر دیا گیا اس کے بعد جب یہ میٹنگ ہوئی تو اس میٹنگ میں یعنی کہ بات چیت ہوئی اور سب نے مل کر تیہ کیا بھئی کسی کو خلیفہ بنا جائے تو عبد الرحمن ابن عوف نے حت عثمان غنی کا نام لیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بیعت کی باقی سب لوگوں نے بھی بیعت کر لی اور پھر جب لوگوں کو بتایا گیا تو سارے لوگوں نے بھی کہا کہ ہاں عثمان غنی قبول ہے ہمیں خلیفہ کے طور پر عثمان غنی قبول ہے کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا اس طرح حت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن حجری چوبیس میں آپ خلیفہ ہوئے اور پھر آپ نے دس سال تک خلافت کا کام انجام دیا اور چوبیس سے چونتیس تک آپ خلیفہ رہے اور پھر آخر میں آپ کو بھی شہید کر دیا گیا تھا حت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنے خلافت کے ایام بڑی ہی اچھے انداز میں جو حت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں تک فتوحات کا دائرہ وسیع کیا تھا جہاں تک یعنی شہروں کو فتح ممالک کو فتح کیا تھا اس سے آگے کا کام پھر حت عثمان غنی نے کیا کئی مختلف شہروں کو آپ نے فتح بھی کیا کئی مختلف شہر آباد بھی کیے اور ہر جگہ آپ نے تعمیری کام پل بنانا سڑکیں بنانا یہ سارے کام آپ نے انجام دیئے مزیدیں اور مدارس وغیرہ تعمیر کرنا یہ سارے کام آپ نے جو ہے حت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے اور حت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آخری لمحات تھے وہ یعنی کہ اس میں یعنی کہ کچھ لوگ تھے کچھ مفسدین تھے فساد فیلانے والے کچھ ایسے لوگ تھے اس میں بھی خاص طور پر عبداللہ ابن سبا یہودی اس کا نام بڑی یعنی کہ بڑا مشہور ہے کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہودی جو ہے اس نے ایک جماعت تیار کی تھی اور یہ اسلام میں فتنے پیدا کرنا چاہتا تھا اسلام میں وہ رکھنا اندازی کرتا تھا فتنے پیدا آتا تھا تو تھا یہودی لیکن بظاہر مسلمان بن کے رہتا تھا تو اس نے جو ہے کوفہ بسرہ اور مصر کے کچھ لوگوں کو حت عثمان غنی کے خلاف کر دیا اور اس نے ایک پروپیگنڈا چلایا یعنی کہ فتنہ اٹھایا کہ حت عثمان غنی جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو جو ان کے قریب رشتہ دار ہیں انہیں بڑے بڑے عہدے دیتے ہیں ان کو ترجیح دیتے ہیں باقیوں کو جو ہے کوئی عہدہ دیتے نہیں ہیں تو اس یعنی اس طرح کا فتنہ اٹھایا مصر سے یہ کچھ لوگ چلے اور حج کے ایام زل حجہ کے موقعے پر جو ہے یہ سب مدینہ پہنچے اور انہوں نے چاہا کہ بھئی ہماری مانگے پوری کرو حت عثمان غنی نے حت علی سے بلا کر کہا کہ تم ان کو نرمی سے سمجھاؤ اور ان سے کہو کہ تمہاری جو مانگے ہیں سب پوری کر دی جائے گی سب تمہاری مانگ جو ہے مان لی جائے گی جو بھی ہوگا کر لیا جائے گا لیکن ابھی جاؤ واپس جاؤ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تم مصر کے حاکم کو بدلو یعنی وہاں جو امیر ہے اسے بدلو اور محمد ابن ابو بکر کو بناو حت عبو بکر صدیق کے بیٹے محمد ابن ابو بکر انہیں امیر بنا دو حت عثمان غنی نے لکھ دیا لکھ کر دے دیا کہ ٹھیک ہے وہاں کے جو حاکم اور گورنر تھے ان کو لکھ بھیجا کہ بھئی میں یہ خط لکھ رہا ہوں کہ محمد ابن ابو بکر ان کے ساتھ آ رہے ہیں ان کو امیر بنا دیا جائے اور تمہیں میں معذول کرتا ہوں تم اپنی جگہ چھوڑ دو اور محمد ابو بکر کو وہاں کا امیر اور حاکم بنا دیا جائے یہ لکھا یعنی کہ اپنا سائن اور سکہ مار کر دے دیا خط اب یہ مصر والے واپس جا رہے تھے حج کے ایام تھے سارے لوگ حج کے لیے گئے یہ لوگ واپس جا رہے تھے اب اس میں ایک بندہ تھا جس نے تھوڑی سی شیطانی کی یہ حت عثمان غنی کے قریب رہتا تھا حت عثمان غنی کے گھر آنا جانا تھا اور بڑا قریب یعنی رہتا تھا اکثر آپ کے ساتھ رہتا تھا تو اس نے تھوڑی سی شیطانی یہ کی کہ اس نے ایک خط اپنی طرف سے لکھا اور لکھنے کے بعد اس نے اس پر حت عثمان غنی کی مہر لگا دی اور اس میں یہ لکھا تھا کہ محمد ابن ابو بکر اور اس کے ساتھ بہت سے لوگ آ رہے ہیں اور اس میں تمہارے معذولی کا حکم ہے لیکن تم اسے ماننا مت میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ محمد ابن ابو بکر اور ان کے ساتھ جتنے بھی ہے سب کو قتل کر دیوں سب کو گرفتار کر کے قتل کر دینا اب یہ خط لکھا حت عثمان غنی کا سکہ مارا اور ایک آدمی کو دیا کہ تُو سپیڈ میں گھوڑے پر سوار ہو کر جا اور مصر کے گورنر کو یہ دیا اب وہ بندہ یعنی کہ جا رہا تھا مصر کے لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جا رہے تھے رک رک کر راستے میں جو ہے یہ سپیڈ میں جا رہا تھا اسے روکا اور روک کر اس کی یعنی کہ تلاشی لی تو وہ خط نکل آیا یعنی اسے پوچھا کیوں جا رہا ہے بھئی یہ خط ہے بڑی جلدی میں ہے تو خاص پیغام ہے حاکم مصر کے نام تو کہاں لاؤں بتاؤں دیکھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ عثمان غنی نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تو اب یہ لوگ پہنچ گئے اور پہنچ گئے تو عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا اب اکثر صحابہ ازواج مطارات میں سے کئی اور ایک اور صحابہ اکرام حج کے لیے گئے ہوئے تھے اور ادھر کچھ لوگ تھے حتی علی موجود تھے اور دیگر یعنی کہ چند صحابہ حتی امام حسن حسین وغیرہ بھی تھے حتی زبیر ابن عوام تھے اس طرح کے چند صحابہ اکرام موجود تھے انہوں نے یعنی انہوں نے گھر کو گھیر لیا تھا چالیس دن تک حضرت عثمان غنی کے گھر کو گھیر آ گیا پہرے دار وہاں باہر یعنی کہ کھڑے رہ گئے سپائی مصر کے جو سپائی تھے وہ کھڑے رہے اور حتی عثمان غنی کو گھر سے نکلنے نہیں دیا کھانا اندر جانے نہیں دیتے تھے حتی علی ملاقات کے لئے جاتے حتی علی نے کہا اور حتی زبیر ابن عوام اور دیگر صحابہ نے کہا آپ یعنی کہیے تو ہم جو ہے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں حتی عثمان غنی نے فرمایا کہ نہیں میں وہ حاکم نہیں بننا چاہتا کہ مدنہ الرسول میں مسلمان آپس میں جنگ کریں اور ایک دوسرے کا خون بہائیں یہاں خون ایسی ہو میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تو برائے کرم تم جو ہے اگر ارادہ بھی رکھتے ہو تو اپنے دل سے ارادہ نکال دو کوئی کسی پر حملہ نہ کرے چھوڑو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو تو چالیس دن تک انہوں نے محاصرہ کیا اب حتی علی نے امام حسن حسین کو دروازے پر کھڑا رکھا تھا حتی عثمان غنی کے گھر کے دروازے پر کہ تم پہرہ دینا دیکھنا کوئی اندر گھسنا جائے اندر کھانا پینا جا نہیں سکتا تھا کوئی جانا ہی نہیں دیتا تھا اندر آپ بھوکے پیاسے چالیس دن سے بھوکے پیاسے تھے اور حتی عثمان غنی اور آپ کی بیوی حتی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ نہا یہ دونوں اندر تھے پھر یہ چالیس دن ہوئے حج کے ایام اب ختم ہونے والے تھے لوگ واپس آنے والے تھے انہوں نے سوچا کہ اگر سارے لوگ آ گئے اور یہ حالات دیکھیں گے تو ہمیں مار کر بھگائیں گے اس سے پہلے کچھ کرنا پڑے گا تو تین چار باغی جو ہے مصر کے وہ ایک گھر میں گئے حتی عثمان غنی کے پڑوس میں جو مکان تھا اس مکان میں گئے اور وہاں سے چھت پر چڑھ کر حتی عثمان غنی کی چھت کے اوپر سے اندر اترے چھت سے اترے اور اترنے کے بعد حتی عثمان غنی پر حملہ آور ہوئے حتی عثمان غنی کی بیوی یعنی کہ انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو ان کی انگلیاں کٹ گئی حتی عثمان غنی کی انگلیاں کٹ گئی اور حتی عثمان غنی کو شہید کیا گیا آپ اس وقت روزے سے تھے جمعہ کا دن تھا عصر کا وقت تھا روزے سے تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کا خون جیسے ہی قتل کیا آپ کا خون جو ہے جس آیت پر پڑا وہ تھا فَسَيَقْفِكَهُمُ اللَّهُ تو ان قریب اللہ تبارک و تعالی تمہیں ان سے کافی ہوگا اللہ تمہارے لئے کافی ہے ان سے کہتے ہیں اس آیت پر خون گنا اور اس کی پیشنگوئی یعنی سب سے پہلے اللہ کے رسول ہی نے بتا دیا تھا کہ اس آیت مبارکہ پر تمہارا خون گرے گا تمہیں باغی شہید کریں گے یہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی خبر دے دی تھی بہرحال آپ کو شہید کر دیا گیا آپ شہید ہوئے اور اس کے بعد جو ہے یہ مصر کے جو باغی ہے آپ کو شہید کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے اب حضرت علی اس کے بعد جو ہے خلیفہ بعد میں بنائے گئے تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہوں کو اس وقت یعنی کہ باغیوں مصر کے باغیوں نے شہید کر دیا اور ان کی شہادت کی خبر اور یہ مصیبت و پریشانی کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہوں کے فیض و برکاتہ ہم سب کو محال فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ